ملت اسلامیہ آج جماعت الاخر کی باعث تاریخ ہے اور یہ تاریخ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منصوب ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ویسا یجن نبوح الاتقا تمام مفسرین کا اس بات پر اجمع ہے کہ قرآن نے اگر سب سے زیادہ کسی کو پرہزگار کہا ہے تو وہ امت محمدیہ میں کوئی اور ذات نہیں بلکہ سب سے زیادہ پرہزگار کی ذات سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے یہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے اور آپ کی صحابیت کا انکال کرنے والا شخص سے کافر ہو جاتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات آپ کے واقعات بے شمار مرتبہ آپ نے اپنے علماء سے اور مجھ سے بھی سنا میں چند باتیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ آپ کے سامنے عرص کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے شاید آپ نے نہ سنی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام عبداللہ ہے لیکن جو آپ بہت زیادہ مشہور ہوئے وہ حضرت ابو بکر کے نام سے منصوب ہیں ابو بکر کا معنی یہ ہوتا ہے یہ آپ کا نام نہیں بلکہ آپ کی کنیت ہے ابو کا معنی والا ہوتا ہے اور اب بکر کا معنی ہوتا ہے اونٹ اصل میں آپ اپنی کنیت سے اتنے زیادہ مشہور اس وجہ سے ہوئے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیسے والے تھے بہت پیسے والے تھے اور اتنا پیسہ تھا کہ آپ کے پاس بے شمار اونٹ تھے اور اونٹ کی پہچان بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تھی اور پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت کے معنی میں ہے یعنی فسٹ اول پہلا معرخین نے لکھا ہے اگر اسلام میں سب سے پہلے اگر کوئی نوجوان میں مسلمان ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے تو یہ اس سے بھی مراد ہے کہ بکر کا معنی پہلا ہوتا ہے اسی وجہ سے ابو بکر پہلے والا ایک نمبر والا فرس پوزیشن والا اسی لئے حضرت ابو بکر اپنی کنیت سے بکر کے نام سے بہت زیادہ منصوب ہوئے کہ آپ اسلام بھی سب سے پہلے لائے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اسلام لانے کے بعد علیل اینان اپنے ایمان کا ادھار بھی سب سے پہلے حضرت سیدیق اکبر نے کیا اور ہجرت کے لئے سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تشریف لے گئے اور خلفہ راشدین میں بھی نمبر سیدنا سیدیق اکبر کا پہلہ گئے اور تو اور ہجرت کے رات رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے فہی صحابی رسول پہلی ذات حضرت ابو بکر کی ہے اور آج بھی بلکہ صبح قیامت تک اگر یار غار اور یار مدار میں مصطفیٰ جان رحمت کی مدار مقدس کے پاس جس کا سب سے پہلا مدار بنا وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے اور قیامت کے دن بھی جب سب کی قبریں کھولی جائیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی کھولی جائے گی اور اٹھایا بھی جائے گا تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا جائے گا اور جنت میں بھی سب سے پہلی ذات اگر کوئی داخل ہونے والی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہیں تو اسی وجہ سے آپ کو پہلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ اپنی کنیت سے ابو بکر کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے کہ آپ ہر معاملے میں سب سے پہلا نمبر آپ کا ہوا تھا حتیٰ کہ صحابہ اکرام پریشان ہوتے تھے کہ میں ابو بکر کو سلام کر دوں لیکن صحابہ نے اپنے ماتھیں کی نگاہوں سے دیکھا کہ بعض صحابہ یہ سوچتے تھے کہ آج میں اس نیت سے نکلوں گا کہ میں ابو بکر سے پہلے سلام کروں گا لیکن سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ کسی اور کے سلام کرنے سے پہلے خود ہی پہلے سلام کر دیا کرتے ہیں تو اس میں بھی پہلا نمبر ہے اور کوئی بھی کوئی بھی نیکی کا کام ہوتا کوئی بھی بھلائی کا کام ہوتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اس بھلائی کے معاملے میں بھی اس نیکی کے معاملے بھی سیدنا صدیق اکبر سب سے پہلے آتے تھے سب سے پہلے تشریف لاتے تھے حتیٰ کہ جب اپنا گھر بار اپنا مکان اپنی دولت مصطفی جاندرحمت کی قدموں میں قربان کرنا پڑا تو ساری دولت اور سب سے زیادہ مال جس حسنی نے قربان کیا تو وہ پہلی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے تو یہ ابو بکر آپ اپنی کنیت سے بہت زیادہ مشہور ہوئے اصل نام آپ کا عبداللہ ہے آگے چلتے ہیں آپ کا جو لقب ہے دو لقب بہت زیادہ مشہور ہوئے ایک صدیق دوسرا آپ کو عطیق صدیق اور عطیق کا منع کیا ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے صادق سچ بولنے والا لیکن صدیق اسے کہتے ہیں کہ جو بات اپنی زبان سے بول دے وہ سچ ہو جائے سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا آپ نے جبل احد کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما گئے احد کے پاڑ پر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما گئے حتیٰ کہ پہاڑ پر زلزلہ آنے رگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے پہاڑ تو ٹھئر جا تیرے اوپر ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں صدیق حضرت ابو بکر کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کہا ہے ان کو اللہ نے صدیق کہا ہے اور اس کی تصدیق حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی کی ہے اب عطیق عطیق کا معنی ہوتا ہے آزاد آزاد کا معاملہ کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ربایت ہے کہ ایک مرتبہ میں تشریف فرما تھی کہ طہبہ کرام بہا تشریف فرما تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تشریف فرما ہے کہ اتنے میں حضرت سیدنا صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے صحابہ اگر جہنم سے آزاد کسی حسی کو دیکھنا ہے تو وہ آنے والی دات حضرت عبو بکر کو دیکھ لیں تو اس دن سے حضرت عبو بکر صدیق کو عطیق نام سے بھی یاد کرانے لگا کہ آپ کو جہنم سے آزادی کا سیڈیفیکٹ اللہ کے رسول نے دے دیا ہے اور اسی وجہ سے آپ کو عطیق کہا جانے لگا کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ جہنم سے آزاد ہو چکے ہیں تو یہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی لقب اور آپ کا نام میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا اور آگے چلتے ہیں ایک نئی بات اور سنیں عام طور پر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نو مہینے کے اوپر پیدا ہوتا ہے یا پھر نو مہینے سے کچھ کم پیدا ہوتا ہے یا نو مہینے سے بعض مرتبہ ایک دو دن زیادہ ہو جاتا ہے لیکن حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ آپ چھاں مہینے کی عمر میں پیدا ہوئے یعنی حمل آپ کی ماں کے پیٹ میں چھاہی مہینہ رہا اور چھاہی مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی یہ ایک نئی بات ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے ملتی ہے اور ایسے ہی نہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے بلکہ ابتدائی دور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی عذیتوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تب جا کر آپ کو یہ مقام ملا کہ جنت کا آٹھو دروازہ آپ کو پکارے گا کیا ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جا یعنی کچھ باتیں حضرت عبو بکر صدیق کے اندر ایسی ہیں کہ جس بنیاد پر اللہ تعالی و تعالی بھی اور اللہ کے رسول بھی آپ سے بپناہ محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم دوست یعنی بچپن سے بڑے ہونے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور رفیق تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے بعد چار سارے کی عمر مبارک تھی آپ کی اور شروعی سے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شراب کا ایک قطرہ بھی اپنی حلق کے اندر سے نہ ہتارا تھا یعنی آپ شراب سے پور رہتے تھے حتیٰ کہ دور جاہلیت کا زمانہ تھا لوگ عام طور سے شراب پیا کرتے تھے لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم میں نے ایسے دور جاہلیت میں بھی شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نہیں ہتارا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر سچ کہتا ہے یعنی یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کی تھی چار سال کے عمرے تھی آپ کے والد عثمان جن کا نام ہے کنیت ابو قحافہ ہے آپ کے والد آپ کو لے کر بدھ کھانے کے پاس گئے دور جاہلیت کا زمانہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی عمرے مبارک چار سال ہے بدھ کھانے کے پاس سنم کے پاس لے گئے اور اسی کیا کے کھڑا کر دیا کہے بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں تم اس کی پوجہ کرو ان سے کھانا مانگو ان سے اپنی حاجتیں مانگو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدھ کو مخاطب کر کے اشارت فرمایا عمرے مبارک چار سال ہے چار سال کی عمرے کیا ہوتی ہے آج تو حال یہ ہوتا ہے چار سال کی عمرے بچہ صحیح سے بول نہیں پاتا لیکن شان سیدنا صدیق اکبر کی دیکھیں چار سال کی عمرے ہیں والد گرامی ہاتھ پکڑ کر بدھ کے سامنے کھڑا کر دیا اس کی پوجہ کرنی ہے اس کی عبادت کرنی ہے جو مانگنا اس سے مانگنا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدھ کو مخاطب کر کے اشارت فرمایا اے بدھ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے دیں میرے پاس تین کپڑے نہیں ہیں تو مجھے کپڑے دے دیں جب کوئی جواب نہ آیا تو اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور کہا میں تجھے ماروں گا اگر تیرے اندر ہمت ہے تو اپنے آپ کو بچا کے دکھا سیدنا صدیق اکبر نے ایک پتھر اٹھایا اور اس بدھ کے اوپر مارا تو وہ برد دور چکنچور ہو گیا یہ شان اور حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوران پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ آپ کا ایمان کیا تھا ایک بڑی لاتی سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدھ کو چکنچور کر دیا تو اس معاملے میں ایمان کے اس درجے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا برابر ہیں یعنی ایمان جیسا حضرت ابراہیم کا تھا ویسا ایمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ہے وہاں بھی بدھ توڑا گیا جس کا ذکر خنان پاک میں موجود ہے اور یہاں بھی حضرت ابو بکر صدیق نے بدھ کو اپنے والد کے سامنے توڑا جس کا ذکر روایتوں میں موجود ہے تو یہ شان ہے بدھ کو توڑا آپ کے والد غصے کی حالت میں لے کر چلے گئے ماں کو سارا بغجہ سنایا کہ کیسا بیٹا ہے اس نے ہمارے معبود کو تھوڑ کے چکنا شور کر دیا اب ماں نے حالات سنانا شروع کیے کہ آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں والد گرامی کے بعد آپ کی واردہ سیدہ سیدیق اکبر کی بتانوں شروع کیا کہ جب میرے یہ پیٹ میں تھے تو مجھے غیبی ندہ آ دی تھی یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے یہ ایک خاتم النبیین کا رفیق ہوگا اس کا دوست ہوگا اس کی پالن پوسی اور اس کی خدمت بڑی ناز سے کرنا یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ آخری نبی الزمہ کا رفیق زندگی ہوگا اور ان کا دوست ہوگا ایک راز والدہ نے حضرت ابو بکر کو والد کو بتایا تو آپ کے والد ابو قحافہ عثمان نے چھوڑ دی آپ کے حالت پر دھیرے دھیرے بڑے ہوتے گئے یہاں تک کہ مصطفیٰ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی اور آپ کے ساتھ کاروبار اور تجارت میں بھی ہم میزاج ہوا اور دیرے دیرے میزاج ملتا چلا گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کوئی عام آدمی نہ تھے بلکہ اپنے زمانے کے بہت رئیس آدمی تھے اور رئیس کی کالونی میں اسفلہ میں رہا کرتے تھے یعنی اس زمانے میں بھی ایک رئیسوں کی ایک کالونی بنی ہوئی تھی یعنی یہ سوسائٹی ایسی سوسائٹی تھی کہ جہاں بڑے بڑے رئیس بلین اور ڈلین کے مالک ہوا رہا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا بھی گھر اسی رئیس والی سوسائٹی میں رہا کرتا تھا اور آپ اپنے علاقے کے جج تھے جج کا معاملہ یہ ہوتا ہے ساڑے بڑے بڑے کفار اپنا فیصلہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس آ کر کلایا کرتے یعنی زہانت بھی ایسی تھی پیسے کے بھی کوئی کمی نہ تھی اور جج بھی تھی کوئی بھی معاملہ ہوتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کے پاس آتا اور حضرت ابو بکر صدیق اس کا فیصلہ کیا کرتے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی حضرت ابو بکر صدیق کی بھی نجارت بھی ساتھ ہونے لگا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا اعلان فرمایا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اٹیس سال کی تھی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھائی سال کے چھوٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق اٹیس سال یا یوں سمجھے ساڑھے سایتیس سال آپ کی عمر تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چھوٹی پر کھڑے ہوکے نبوت کا ادھار کیا اعلان فرمایا کہہ دو قول لا الہ الا اللہ تفلحو سارے لوگوں کو جمع کر کے رشاد فرمایا لا الہ الا اللہ تمہیں کہنا ہے اور اگر تم قہد ہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے ورنہ اس کے بدلے تمہیں کہیں کامیابی نہ ملنے والی تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یمن تھے یمن میں تجارت کرنے کے لئے گئے تھے اور وہاں موجود تھے اور یہاں بقواز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نبوت کا اعلان فرمایا تو ابو جہل اور عطبہ اور شہبہ یہاں بقواز کرنے لگے اور گالیاں گلوش کرنے لگے ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں موجود تھے اگر یہاں ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گالیاں بکی گئی حالانکہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لیتے تشریف فرما ہوتے نہ تھے بلکہ یمن تھے یمن میں تجارت کرنے کی غصے گئے تھے ایک بوڑے ضعیف شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا اس کی عمر تھی تین سو نوے سال بوڑے شخص ہے انتہائی ضعیف و کمزور تین سو نوے سال کی اس بوڑے آدمی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا بہت سارے سوال کیے تمہارا نام کیا ہے کیا تم تمیمی لقب سے القرشی خاندان سے ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میرا خاندان تمیمی اور قریشی ہے تو اس بوڑے سب نے بار بار کئی سوال کیے میں تمہاری ناف دیکھنا چاہتا ہوں تم اپنے ناف کے اوپر سے کپل ہٹاؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اتنا سوال کرتے ہو میں کیوں اپنی چادر ہٹاؤں تین سنوے سال کے بوڑے شخص نے کہا میں تمہارے اندر وہ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک نبی آخر زمان مبروز ہوا ہے تم اس کے نفیق اور تم اس کے ساتھی اس کے دوست بنوگے اور اس کے یار غار بھی بنوگے اس کے یار مدار بھی بنوگے سیدنا صدیق اکبر سے جب اس تین سنوے سال بوڑے شخص نے کہا کہ مجھے نشانی دیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ تمہارے ناف کے اوپر ایک تل ہے جو کالا قدر کا ایک تل ہے اور تمہاری ران پر بھی یہ نشانی ہے سیدنا صدیق اکبر نے ناف دکھائی تو اس کے اوپر ایک کالا تل تا حضرت ابو بکر صدیق بہت زیادہ حیرت اور تعجمت پڑ گئے کہ میرے ناف کے اوپر ایک تل یہ بات کسی کو نہیں پتا تین سنوے سال کا بھلا شخص ہے اس کو یہ کیسے پتا ہو سکتا ہے اور ران پر جو نشانیاں ہیں وہ ساری نشانیاں یہ بتا رہا گئے اور یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ نبی آخر زمہ مبوس ہو چکے ہیں مکہ میں تمہیں ان کا ساتھی اس کا رفیق بننا ہے اور کچھ اشعار آٹھ دس اشعار اس بڑھے شخص نے حضرت ابو بکر صدیق کو بتاور امانت دیئے کہ جب تم مکہ جانا تو اس نبی آخر زمہ کو اس کو پیش کر دینا اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے ہی اپنا کام مکمل کر کے مکہ میں داخل ہوئے تو ابو جہل اور اس کی ساری کمپنی حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگئی کہ آپ کے دوست جو ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان فرما دیا ہے آپ نہیں تھے تو ہم نے ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا چونکہ حضرت ابو بکر جج تھے سارے لوگوں کا فیصلہ کیا کرتے تھے سارے ابو جہل اور اتباہ شہبہ آگئے کہ آپ کے دوستیں جا کر ان کی خبر لیں آپ تو جج ہیں آپ فیصلہ کریں آپ کو عاملہ کریں نبوت کا اعلان فرمایا گئے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف لے گئے فوراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لے گئے نرواز پر دستک دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی عدب احترام کے ساتھ ارس کیا اے محمد میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کے اعلان فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اے ابو بکر میں نبی ہوں اللہ کا اور آخری نبی ہوں اور جو شخص سے مجھے نبی مانے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کرے گا تو وہی شخص کامیاب ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عدب و حرام کے ساتھ ارشاد فرمایا ارز کیا جو نبی ہوتا ہے وہ برہان یعنی دلیل اس کے پاس ہوتی ہے اس کے پاس کچھ موجزہ ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ارشاد فرمایا اے ابو بکر جو تو یمن کی سرزمین پر تشریف فرما تھا تین سو نبی سال بڑا شخص نے رہی ملاقات ہوئی اور اس نے تیرے ناف کے اوپر ایک تل کا بھی نشانی بتائی اور جو تیرے ران پر نشانی تھی وہ بھی نشانیاں بتا دی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تو بہت سارے بڑھوں سے یمن میں ملا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بورے کہ میں بات کر رہا ہوں جس نے میرے لئے کچھ اشعار تجھے سوپے ہیں امانت بطور اور وہ اشعار مجھے دے دیں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے حضرت خطیجہ کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے اور فوراً ایمان لانے کے بعد اب اپنے کام پر لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ چار لوگوں کو اسی دن مسلمان کیا اور بڑے بڑے حضرت سعید ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ حضرت تلحہ اور چار لوگوں کو اسی دن مسلمان کیا اور مدھب اسلام میں داخل ہونے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بے شمار عذیتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا مشرقین مکہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کا وہ ایسا دوست تھا کہ ساری مصیبتیں برداش کر لیتا ساری تکلیفیں جھیل لیتا لیکن اس بات کو گوارہ نہیں کرتا تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی اقنی زبان تک کھولے یہاں تک کہ معرخین نے یہاں تک لکھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ و سلم کی ظاہری مفات ہو گئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گلنے لگے یعنی جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوجل ہو گئے آنکھ سے دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے یہ شان حضرت ابو بکر تھی ہما وقت ایک تو مصطفی جانے رحمت کے قدموں میں رہا کرتے اور جب صبح کے وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر دیکھتے اور حتیٰ کہ نماز کے بعد بھی حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کو چھوڑنے آپ کے گھر تک جاتے اور یہ کہا کرتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم مجھے گوارہ نہیں ہوتا بلکہ میں بس یہ چاہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کو دیکھتا رہوں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ ہی کو دیکھتا رہوں اتنی زیادہ محبت کرتے تھے ظاہری وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق گلنا شروع ہو گئے محرقین نے یہاں تک لکھا اور ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ آپ کو زہر دیا گئے حضرت ابو بکر صدیق کو اسی وجہ سے آپ کو وفات ہوئی اور جس کا اثر ایک سال کے بعد ہوا لیکن عارف اور بیشمار محرقین نے یہ بھی لکھا ہے آپ کی وفات کا اصل وجہ یہ تھی کہ وفات رسول کے بعد یعنی اللہ کے رسول کی داہری وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کا جسم گلنا شروع ہو گیا دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رویا کرتے تھے حتیٰ کہ ایک دن خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے تشریف لائے خواب میں اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر کیا تیری کیا میری تجھے یاد نہیں آتی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میری سانسے بعد میں آتی ہے پہلے آپ کی یاد آتی ہے اے اللہ کے رسول میں دن رات آپ کو یاد کرتا ہوں حتیٰ کہ ایک دن وہ دن بھی آیا کہ جب پھنڈے پانی سے حضرت ابو بکر صدیق نے غزل فرمایا حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں غزل کے بعد آپ کو بخار شدید اور شدت پکڑ گیا اور جب پیر کا دن آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے پوچھا کہ بیٹی آج کون سا دن ہے اس کیا گیا آج پیر کا دن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے انشاءات فرمایا یہ تو یار کی دن ہے یہ تو یار کی وفات زاہری کا دن ہے اب مجھے بھی اسی دن گزرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے آخری وقت آیا اور آپ جانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک آیت مبارکہ پڑی قرآن پاک کی اور نزہ کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے ایسی تکلیف تھی کہ سکرات کے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بے چین و بے قرار تھے آپ ذرا اندازہ کریں کہ جن کو جنت کا سرڈیفکٹ دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا فرمایا تھا آج اس کی وفات کا وقت ہے وہ بار بار قرآن کی آیتیں مبارکہ پڑھ رہا ہے اور سکرات کے وقت کو یاد کر رہا ہے کہ آج ہم اپنی موت کو اتنے زیادہ بھول گئے کہ آج ہم گناہوں میں زندگی گزارتے رہے نمازوں کی قضا برابر کرتے رہے آج ہمیں موت ہمیں یاد نہیں آتی آج ایک دوسرے کا ہم مال غصب کر لیتے ہیں بھائیوں کا والدین کا حق ہم مارتے رہے گالی گلوش دوستے کی محفل میں ہم کرتے رہے کہ آج ہمیں موت یاد نہیں آتی کیا ہمیں نہیں مرنا گئے کیا ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب نہیں دینا ہے یا ہمیں قبر کی منزل سے نہیں گزرنا گئے یا ہمیں قبر میں سوال و جواب نہیں دینا گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو ایسا سب سارے پروسس سے چل کر گزرنا گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے اس سے قبل کہ ہماری موت کا وقت آئے ہم کچھ عامال اللہ کو رازی کرنے والا کریں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کے اوپر موت کی سختی ہے حتیٰ کہ آپ کی روح کب سے پرواز کر گئے اور یہ وسیعت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کی حضرت علی سے کی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھانا میں واقعات کی تفصیلات میں نہیں جاتا تو اللہ کے رسول یہ دروازے کے باہر رکھ دینا اور یہ اجازت لینا یا رسول اللہ جو ہما وقت آپ کے ساتھ رہا ہے اللہ کے رسول آج آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دے تو مجھے وہاں دفن کرنا ورنہ عام قبرستان جنت البقیہ میں کہیں کنارے دفن کر دینا جاتے جاتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے یہ ہمیں عقیدہ دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ تسلیم اور مردہ نہ کرنا بلکہ عقیدہ ابوبکر صدیق یہ ہے کہ وفاق کے بعد بھی حضرت ابوبکر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اجازت لینا اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ابھی بھی حیات میں اپنے شان کے مطابق حیات النبی میں ہیں اور اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کرنینا اور مہر بھی اس سے لگوا رہے ہیں جو باب العلم ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم باب العلم سے مہر لگا رہے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم بھی تشریف فرما گئے جنازہ اٹھایا گیا مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا اور دروازے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو پرک دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر مولا علی نے السلام عرض کیا اے ابو بکر صدیق کا جنازہ تشریف فرما گئے اے اللہ کے رسول میں سلام عرض کرتا ہوں اور ابو بکر اجازت چاہتا ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں تشریف فرما آپ کے ساتھ ہمیں وقت لگا رہتا تھا آج آپ کے مدار مقدس میں بھی دفن ہونے کی اجازت طلب کرتا گئے اے اللہ کے رسول اگر اجازت دے دے تو یہاں دفن کیا جائے مورخین نے لکھا گئے مدار مقدس سے ایک آواز آئی یا ایوہ المشتاقون استعاق الالحبیب الالحبیب وین الحبیب مشتاق او کما قال اللہ کے رسول کی مدار مقدس سے آواز آئی کہ ابو بکر کو مصطفیٰ سے ملا دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منتظر ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے تھوڑی بائیں جانے یعنی سر مبارک سے اللہ کے رسول کے سر سے لے کر اور پائیتی کی جانب سے تھوڑا آگے تک قبر خودی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دفن کر دیا جائے اور زمانے نماتی کی نگاہوں سے دیکھا کہ آج بھی اور صبح قیامت تک بھی جو زندگی میں مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھی اور دوسرا ہما وقت رہا کرتا تھا اور صبح قیامت تک آج بھی مدار مقدس میں بھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما لیٹے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ صبح قیامت تک کی صبح تک رہے گا جب آپ کو دونوں کو عداد اٹھایا جائے گا اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے رشاد فرمایا جب میدان محشر میں قیامت کے قریب میری قبر کو کھولی جائے گی اور جب مجھے اٹھایا جائے گا تو میرا داہینہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہوگا اور یہ بایا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ سلسلہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا یہ سلسلہ ہے یہ بدلہ ہے جو قربان ہو جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پر اس کا نام صبح قیامت تک رہا کرتا گئے اور جو مصطفیٰ جان رحمت سے غداری کرتا گئے آپ کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے فرم ٹھیکتا ہے آپ اس کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا آپ کے پیغامات اور آپ کے مشن پر عمل نہیں کرتا اگرچہ وہ زندہ انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ تسلیم کیا جاتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے مشن کو آپ کی تعلیمات کو اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے نقشی قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سیدنا صدیق اکبر کے راہ قدم پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین